اسلام علیکم ایبریوان جایا کرتا تھا تو وہ اسی کو بار بار سٹچ کروا کے پہنا کرتے تھے اور وہ بہت بڑی برینڈ کا بہت بڑی کسی کمپنی کا جوتا نہیں ہوتا تھا کوئی نارمل سی لوکل بلکل کمپنی کا جوتا ہوا کرتا تھا لیکن وہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے تھے اسی دی اسی کو بار بار سٹچ کروا کے پہنتے تھے ہمارے ہمسلہ کب شروع ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں ہر لکجری کو کہ یہ اب ہماری ضرورت بن چکی ہے آج کچھ چیزیں یا کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ایسے ڈسکس کروں گی جن کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپلائے کر لیا تو آپ کے یہ جو ذہنی غربت ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی سب سے پہلی بات کیٹرگرائز کیجئے جب آپ ان دو چیزوں کو کیٹرگرائز کر لیں گے آپ کی عادی زندگی بلکل حسان ہو جائے گی دوسری چیز آپ کے پاس موبائل فون ہے اس کے کیا باجٹ ہے کمیونکیشن پر آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں آپ کی کام کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے بائک ہے گاڑی ہے یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ ہیوز کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا پورے مہینے کا ایک باجٹ بنائیے فیملی کے پورے مہینے کا باجٹ بنائیے جب آپ باجٹنگ کر لیں گے ہر چیز کے لیے آپ کے پاس سیونگز رہ جائیں گی جو کہ آپ کو ضرور کرنی چاہیں کیونکہ مہینے میں ایسے کئی مواقعات ہیں کبھی انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ہاں جانا آنا ہو ہمارے پاس ایک سیونگ اکاؤنٹ یا ایک سیونگ ہمارے پاس سسٹم ضرور ہونا چاہیے تیسرا پوائنٹ کیا ہمیں اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں یہ سب سے ضروری ہے آج کے دور میں ہم جب تک اپنے آپ کو کمپیر کرتے رہیں گے دوسروں کے سٹیرس دیکھ دیکھ کر ہم کمپلیکس کا شکار ہوتے رہیں گے کہ وہ فنا جگہ کھانے کیا ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ چیز ہمیں ذہنی غربت میں یا کہلیں کہ ایک ذہنی دباؤں میں ہمیں مبتلا کر دیتی ہے آج کے دور میں ہمارے پاس اگل سکول گوئنگ بچہ بھی ہے اس کے پاس بھی ڈچ فون ہے اس کے پاس بھی اچھے کپڑے ہیں پہننے کے لیے تیرہ چودہ سال کے بچے بائک رائیڈ کر رہے ہوتے ہیں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ غربت اصل میں ہے کہاں ایک جوب کرنے والا بندہ ہے یا ایک کوئی چھوٹا موٹا بزنس لے کر انسان بیٹھا ہے اسے فورن ٹرپس پر جانا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے مطلب میں اس لیے غریب ہوں کہ میں وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں شادی بیعہ ہوتے ہیں پہلے صرف گنتی کی چار پانچ چیزیں فورنیچر اور کچھ الیکٹرونک آئیٹمز دیا جاتے تھے اب روٹی میکر تو کافی میکر تو یہ تو ہو بہت ساتھی چیزیں ہم نے ایڈ کر لی اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بچی کی ضرورت ہے جتنا بھی آپ کما رہے ہیں اس میں شکر ادا کریں اور اس میں اپنی چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں اپنی ناسسٹیز کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو کمفرٹ لیول میں رکھیں جتنی آپ اپنی ضروریات کو یا اپنی کہلے کے تھوڑی بہت خواہشات کو لیمٹ میں رکھیں گے اتنے زیادہ آپ کمفٹیبل رہیں گے